بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم دو چیزیں ہر انسان کی تمنہ ہیں ایک یہ ہے کہ رزق و وسیع ہو اللہ تعالی فراوانی کے ساتھ رزق دیں میں سے ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے یہ جو نہیں چاہتا ہوگا چاہے بزار میں بیٹھنے مڑا ہے چاہے مسجد میں بیٹھنے مڑا ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ رزق و وسیع ہو اور دوسرا یہ ہے کہ زندگی لمبی ہو اور صحت کے ساتھ زندگی ہو معذوری اور بیماری واری زندگی نہ ہو یہ دو بڑے مقصد ایسے ہیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے فلسفی کے پاس یہ سوال لے جائیں وہ سب مل کے بیٹھ جائیں تو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے ہماری اس تمنا کو پورا کرنے کا کوئی حال نہیں بتا سکتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کو متعدد صحابہ نے نقل کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی نقل کرنے والے ہیں حضرت سلمان فارسی بھی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نقل کرنے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ کہے کہ اس کا رزق کھل جائے فراوانی آجائے رزق میں اور اس کے نشانات قدم تعدیل نشانات قدم اس وقت آدمی کے ہوتے ہیں جب آدمی صحت مند ہوتا ہے اور چلتا پھرتا ہوتا ہے اسی کے نشانات قدم ہوتے ہیں اور وہ تعدیل رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ زندگی لمبی ہو اور صحت کے ساتھ ہو چلتا پھرتے زندگی معذوری واری زندگی نہیں تو جو آدمی یہ چاہے کہ رزق میں غصات آئے اور صحت مند چلتے پھرتے زندگی لمبی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کر لے صلح رحمی کر لے رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کر لے رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے پہلے تو والدین ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور زندگی میں جو موقع مل گیا ہے ان کی خدمت کرنے کا وہ کر لے اور بسوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین یا والد ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو باقی گھر جو ہوتا ہے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بڑا اچھا ہوتا ہے اور اس ریٹائر آدمی کا سب کچھ گھڑیا ہوتا ہے تو والدین کو اس درج میں رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے بہتر انداز میں رکھیں پورے گھر سے اس کو لباس بہتر رکھیں اس کے رہنے کا کونرہ سب سے اچھا رکھیں اس کے بعد پھر جن کی ہماری قریبی رشتداری ہے وہ ہماری اولاد ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے پھر اولاد میں بھی بیٹیاں ہیں بہنے ہیں یہ ایسی ہیں کہ یہ کماتی نہیں ہیں لیکن ان کی ضروریات بھی ہوتی ہیں ان کا دل بھی ہوتا ہے جی ان کا بھی چاہتا ہے کہ ہمارا موبائل بھی سامسنگ کا ہو اور فلاں چیز بھی اچھی ہو فلاں چیز بھی اچھی ہو تو ان پہ خرج کرنا یہ بھی صدر رحمی ہے پھر یہ ہے چچا ہیں مامو ہیں پھپیاں ہیں خالائیں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا رشتداروں کے ساتھ اور خاندان میں جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کی کوئی ضرورت پوری کر دینا کسی کی کسی کا بچہ ہے وہ پڑھ نہیں پا رہا اس لیے کہ فیسے نہیں دے پا رہا والدین چاہتے ہیں پڑھانا تو اس کے فیس ادا کر کے ان بچوں کو پڑھا دو وہ کسی کام کے قابل بن جائیں آپ کی تھوڑی سی توجہ ہوگی چند مہینے چند سال دو سال چار سال آپ توجہ کریں گے وہ بچہ کسی قابل ہو جائے گا تو وہ پورے دھرانے کی زندگی بدل جائے گی ہمارے یہ کچھ ارسک ہمارے پاس گنجائش ہے ان کے پاس گنجائش نہیں ہے تو صلح رہنی ایک ایسی چیز ہے تو جو کہیجئے رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کی تفصیلات نہیں بھیان کی جا سکتی لیکن انسان اپنے قرب و جوار میں نظر دوڑائے ان کی ضروریات پر نظر رکھے تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے کسی کی آنے واری شادی ہے تو اس شادی میں آپ شریک ہو جائیں حصہ دیں اس کی ضرورت کے چیزیں آپ لے کر دیں ان کو اور اسے طریقے سے یہ معاف کرنا درگزر کرنا رشتداری میں یہ بھی ایک صلح رحمی ہے کیونکہ جو ہم سے اچھا سلوک کرتے ہیں ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں یہ بھی اچھی بات ہے کرنا چاہیے لیکن حدیث میں آتا ہے یہ بدلہ ہے اور یہ بدلہ تو انسان غیروں کو بھی دیتا ہے کوئی غیر ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے ہم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر لیں گے صلح رحمی اس وقت بنتی ہے جب تمہارے ساتھ کیونکہ سلوک ہی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو آپ ان کے بچوں کو وزیخیں دیتے ہیں ان کی فیصے ادا کرتے ہیں آپ چھپکے فیصے ادا کر رہے ہیں اس کے ادارے میں جا کے کہتے ہیں کہ بھئی میں فیصے اس کی دیتا ہوں آپ اس کا داخلہ بحال رکھیں بتائیں نا کون دے کے گئے ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی برائی کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ اچھا ہی کریں اس کے ساتھ تو اب اصلاح رہنی ہوتی ہے اور کوئی رشتہ دار اگر ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہماری برائیاں کر رہا ہے اور کئیوں کو ہوتا ہے آپ جتنا حسن سلوک کریں وہ اتنی آپ کی برائی زیادہ کریں گے تو اس پہ ہمیں زیادہ دلگیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مطمئن ہونے کی ضرورت ہے کہ اس نے بدسلوکی کر کے مجھے اصلاح رہنی کا موقع دیا ہے اب میں اس کے ساتھ اگر ہسنے سلوک کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اب میں سلع رحمی کرنے والا ہوں گا تو سلع رحمی کر کے ہم اس پہ احسان نہیں کر رہے ہیں اپنے رزق میں اضافہ کر رہے ہیں اپنی زندگی بڑھا رہے ہیں اور اپنی زندگی کی میں صحت پیدا کر رہے ہیں صحت مند زندگی اپنی بڑھا رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مواقع عطا فرمائے اور ہمیں مواقع کو میں صحت پیدا اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے